بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ دہی جمعنے کا بہترین طریقہ شیئر کروں گی کہ آپ گھر میں کیسے گاڑا میٹھا دہی جمع سکتے ہیں اور رمضان میں دہی سیری میں بھی استعمال ہوتی ہے اور افتاری میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف ڈشز بنتی ہیں دہی جمعنے کے لیے میں نے لیا ہے وال لیٹر دودھ دودھ سب سے پہلے ہم وائل کریں گے دودھ کا اچھا ہونا یعنی کہ گھڑا ہونا بہت ضروری ہے اگر دودھ پتلا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو وائل آنے کے بعد بھی تقریباً دس منٹ تاکہ آپ نے اس کو اُبلنے دینا ہے تاکہ وہ گھڑا ہو جائے اس طرح آپ نے اچھا سا دودھ اُبال لینا ہے اور اب ہم فلیم کو آف کریں گے اور دودھ کو تھنڈا ہونے دیں گے دودھ میں نے ایک بول میں نکال لیا ہے اور میں اس کو تھوڑا سا بیٹ کروں گی پھینٹوں گی اس طرح پوئے کے ساتھ آپ نے اتنا اس کو تھنڈا کرنا ہے کہ یہ اس میں اگر آپ انگلی ڈالیں تو وہ آپ برداشت کر سکے اس کی ہیٹ دودھ اب اس ٹیمپریچر پہ آ چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے اور میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون دہی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تھوڑی میں نے دہی لی ہے اس میں سے میں ایک چمچ دودھ لوں گی اور اس کو اس طرح مکس کر لوں گی بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ آپ جاگ بہت زیادہ لگا دیتے ہیں دہی زیادہ ڈال دیتے ہیں جس سے دہی کھٹا ہو جاتے ہیں اب یہ ٹوٹل میرے پاس ہے اس طرح آپ نے چمچ کو ایک سائٹ پہ ڈالنے اور چمچ سے ہی اندر آپ نے اچھی طرح اس کو گھما دینا ہے بس اب آپ نے اس میں چمچ نہ ہی کوئی پگوا اس میں کچھ بھی نہیں چلانا اور میں اس کو کورپ کر کے رکھ دوں گی تین سے چار گھنٹے کے لیے کیونکہ اب موسم گرم ہو چکا ہے گرمییں آ چکی ہیں اور کچن میں ہی میں اس کو راکھ دوں گی جی تو چار گھنٹے بعد دہی جم چکا تھا اور میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ فریج میں رکھا ہے تاں کہ یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیسے کرڈ کی شکل اختیار کر چکا ہے بلکل اس میں پانی نہیں ہے اور یہ کتنا تھک اور بالائی والا دہی ہے یہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے میں ہمیشہ دہی جمعاتی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور یقین کریں کہ سہری میں اگر آپ پراتے کے ساتھ کھا رہے ہیں تو آپ کو اس پہ چینی بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اتنی میٹھی ہوگی ویورز رمضان میں آپ اسی میتھڈ کے ساتھ دہی جمعیں یقیناً آپ سب کو یہ بہت پسند آئے گی افتاری کے ٹائم پہ بھی ہمیں دہی بڑوں کے لئے ضرورت ہوتی ہے چارٹ میں مختلف میرینیشنز میں دہی کا استعمال ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پھینٹا ہے تو یہ کتنی کریمی دہی لاغ رہی ہے ایسے لاغ رہا ہے کہ جیسے کریم ہے جی تو فرینڈز دہی جمعانے کا میتھڈ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اللہ پاک آپ کے دسترحان کو ہمیشہ وسیح رکھیں تینکس پر واشنگ اللہ حافظ